یہ جو چینل ہمارے گھر میں آگئے ہیں جی ٹی وی، سی این این، ای ٹی این، اسٹار ٹی وی، پرائیم اسٹار، پرائیم اسپورٹس یہ ہمارا بھلا کم کر رہے ہیں نقصان زیادہ کا اور نقصان کتنا جبرجت ہو رہا ہے کہ کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیلی ویزن چینل سے انفارمیشن زیادہ آتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویزن چینلوں سے مز انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے ادھارن کے لیے ہمارے دیش میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے جانکاری نہیں کیونکہ میں ٹی وی چینل نہیں دیکھتا ایک بھائی نے مجھے بتایا اس پر سے میں یہ آپ کو بتا رہا کوئی ایک کارکرم آتا ہے کسی ٹی وی چینل پر اس کا نام ہے ہیلپ لائن اس کارکرم میں ابھی کچھ دن پہلے کچھ ڈاکٹروں کا پینل ڈسکشن ہوا اور وہ جو پینل ڈسکشن ہوا ڈاکٹرز کا وہ کس مددے پر تھا آئیوڈین یکت نمک کے مددے پر اور اس پینل ڈسکشن میں سامل سارے ڈاکٹروں نے ایک سور سے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو سبھی لوگوں کو آئیوڈین یکت نمک کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جو ہم سادھارا نمک کھاتے ہیں اس میں بھی کافی آئیوڈین ہے اس لیے اترکت آئیوڈین یکت نمک لے دے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ یہ اترکت آئیوڈین کے نام پر جو کچھ ملایا جاتا ہے نمک میں وہ پوٹیشیم آئیوڈیٹ ہوتا ہے اور وہ پوٹیشیم آئیوڈیٹ دوسری طرح کی بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتا ہے شریر میں ایک ڈاکٹر کا تو یہ کہنا تھا کہ اترکت محطرہ میں اگر آپ نے پوٹیشیم آئیوڈیٹ لیا تو آپ امپوٹنٹ ہو جائیں گے نپنسک ہو جائیں گے بیکار ہو جائے گی آپ کی ذریعے اتنے خطرناک دشت پرنام ہیں تو یہ جو آئیوڈین یکت نمک کا اتنا بڑا ریکٹ سارے دیش میں چلا اتنا بڑا فراڈ سارے دیش میں چلا ہیلپ لائن پر یہ ڈیڑھ گھنٹے کا کارکم آیا لیکن تکلیف مجھے یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے یہ سمجھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے اپنے جیون میں استعمال کیا ہوگا مس انفارمیشن کیا ہے اسی ٹیلی ویزن پر جس پہ ہیلپ لائن کا کارکرم آتا ہے روج دن میں چار پانچ بار یہ چار پانچ بار نہیں شاید دس پچ بیس بار آتا ہوگا آئیوڈائز نمک کھائیے آئیوڈائز نمک کھائیے ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے اور یہ آئیوڈائز نمک کھائیے یہ ایڈورٹیزمنٹ اتنا ہیمرنگ والا ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر ہندوستان کے گھروں کی استطیع بلکل اٹی ہو گئی ہمارے دیش کے گھر گھر میں اب آئیوڈین یکت نمک ہی دکھائی دیتا ہے ایکسپرا فری فلوئنگ بنانے کے نام پر اس میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ڈال دیتے ہیں جو ہمارے شلیر کے لئے ہانکارک ہیں اس کا کوئی پرشن ہم کبھی نہیں اٹھاتے ابھی تو سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا کہ سارے دیش میں آئیوڈین یکت نمک ہی بکے گا یہ نوٹیفیکیشن کیوں آیا یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں آیا کہ دیش کے لوگوں کو آئیوڈین کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کے آئیوڈین کی ضرورت سادھارا نمک سے بھی پوری ہوتی ہے ہم جو سبجیاں کھاتے ہیں اس سے بھی پوری ہوتی ہے اس لیے اترکت آئیوڈین کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں سواست اچھے سواست والے ویقتی کو ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس مایکروگرام آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سادھارا نمک اور سبجیاں ہم روچ کھاتے ہیں اس سے ہم کو کم سے کم دو سو مایکروگرام آئیوڈین مل جاتا ہے تو ضرورت جتنی ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ آئیوڈین ہم کو ملتا ہے اور وہ سرپلس ہوتا ہے تو پیشات کے راستے شریر کے باہر نکلتا ہے شریر کا انٹرنل سسٹم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کر کر کے آپ سب کے گھر میں انہوں نے کیپٹن کوک مگا دیا انپورنا مگا دیا یا ایسا نمک آگیا ویسا نمک آگیا اور آپ سب لوگوں نے بینا سوچے سمجھے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا کسی آدمی نے یہ پرشن نہیں پوچھا گی یہ پچاس پیسے کلو والا نمک چھے روپے کلو میں کیوں ہوگی ابھی بمبئی میں تو میں نے دیکھا کہ کیپٹن کوک کا کن کا ڈببا ایک کلو نمک کا چودہ روپے کا اور انپورنا کا ایک کلو نمک کا ڈببا بمبئی میں سولہ روپے کا پالیٹن پیٹ میں آٹھ اور چھے روپے کا ہے ٹن کے ڈببے میں چودہ اور سولہ روپے کا تو پچاس پیسے کلو والا نمک ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن کے قارن ٹیلی ویزن کی ہیمرنگ کے قارن سارے دیش میں چودہ روپے کلو میں بھک رہا ہے سولہ روپے کلو میں بھک رہا ہے چھ روپائی کلو آٹھ روپائی کلو میں بکرا اور کوئی اس فقہ پرشن نہیں پوچھ رہا سادر جنتہ کے دماغ پر یہ پرشن آنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا لیکن وہ پرشن نہیں ہے کیونکہ ٹیلیویزن کی مس انفارمیشن اور ہیمرنگ آپ کو لگاتار ایڈیٹ بناتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے دماغ کے سوچنے کی شکتی ختم کرتی چلی جائے اور یہ شکتی اتنی ختم ہوئی ہے کہ آپ کو جانکاری تو ہوگی کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا اس دیش میں جب مہاتبہ گاندی نے نمک ستیاغرہ کیا کیوں کیونکہ انگریجوں کی سرکار نے نمک پر ٹیکس لگا دیا اور تھوڑا سا ٹیکس لگا کے انگریجوں کی سرکار نے نمک کا دام بڑھا دیا تھا تو گاندی جی نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروڑوں لوگ جو نمک سے روٹی کھاتے ہیں ان کا عدھکار انگریجوں کی سرکار نے چھین لیا اور وہ برداشت نہیں کر پائے اور نمک قانون کے خلاف ستیاغرہ کیا چھے اپریل 1930 کو ڈانڈی کے سمجھے سٹھ پر جب وہ پہنچے گاندی جی نے ایک قسم کھائی تھی نمک ستیاغرہ کے تندر میں اور گاندی جی کی کھائی ہوئی قسم میں نے دیکھی ساورمتی آشرم میں ایک پتھر کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کتے کی موت مرنا پسند کروں گا لیکن جب تک نمک کا قانون واپس نہیں ہوگا ٹیکس واپس نہیں ہوگا آشرم میں واپس نہیں لوگا اتنی بڑی قسم گاندی جی نے شاید ہی کسی آمدولن میں کھائی ہو اور وہ جبرجت نمک ستیاغرہ ہوا پورے دیش میں لاکھوں لاکھوں کاریکر کا جیل کے اندر گئے اس نمک ستیاغرہ میں انگریجوں کی سرکار نے سرنڈر کیا اور 1931 میں گاندی جی کے ساتھ سمجھوتا ہوا 1931 میں انگریجوں کی سرکار نے سمجھوتا کر کے نمک پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا اور اس کے بعد انگریجوں کی سرکار نے گاندی جی سے وائدہ کیا کہ جب تک ہمارا ساشن چلے گا کبھی بھی دوبارہ ہم نمک پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو 1947 تک انگریجوں کی سرکار کبھی نمک پر ٹیکس نہیں لگا پائے اور گاندی جی کی مانتہ یہ تھی کہ نمک ایسی چیز ہے جس پر کبھی کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم پانی پر ٹیکس نہیں لے سکتے ہوا پر ٹیکس نہیں لے سکتے ویسے ہی نمک پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کروڑوں لوگوں کے بوجن کرنے کا یہ سادن ہے تو اس گاندی جی کے دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد نمک پر اتنا جیادہ ٹیکس بڑھا کہ پچاس پیسے کلو والا نمک اب چھے روپے کلو میں ہو گیا اور یہ اتنا بھینک کر لیا ہے سرکار نے کہ پچاس پیسے کلو والے نمک کو وہ چھے روپے کلو میں بکوا رہے ہیں یہ نمک کا ٹیکس پردیشی کمپنیوں کے منافعے کے لیے لگایا گیا ہمارے دیش میں ایک پردیشی کمپنی ہے جو نمک بیچ رہی ہے جس کا نام ہے ان پورنا اس کمپنی کا عطلی نام ہے ہندوستان لیور اس نے جب سے نمک کے دھندے میں پرویش کیا تب سے اس کمپنی کی لگاتار کوشش یہ رہی کہ پورے دیش میں نمک کے مارکیٹ پر مونوپولی کی جائے اور اس دیش کے لوگوں کو نمک کے مادھیم سے ہی لھوٹا جائے اور اس مونوپولی میں یہ کمپنی سفل ہوئی اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سارے دیش میں وہی نمک بک رہا ہے جو یہ بڑی کمپنیاں بناتی ہیں چھوٹے لکاریگروں کا نمک بکنا بند کرا دیا چونکہ بھارت سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو بھی آدمی سادھارا نمک بیچے گا اس پر قانون سے جرمانہ لگے گا ایک ازار روپے کا اور چھے مہینے کی سجا ہو جائے تو ایسے اتیاچاری قانون اور ایسے کالے قانون انگریجوں کے زمانے میں بنتے تھے اب وہ آزادی کے پچاس سال میں بن رہا ہے ہم کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سال مہاتمہ گاندی کی شہادت کا پچاسمہ سال ہے انیس سو اٹالیس میں ان کی ہتیا ہوئی تھا اور انیس سو اٹھانوے چل رہا ہے تو گاندی جی کی شہادت کے پچاسمہ سال میں ہم ان کو کونسی شردھانجلی ارپیت کریں جب ہم ان سے کہیں کہ باپو کبھی تم نے اس دیش میں انگریجوں کی سرکار کے خلاف نمک ستیاغرے کیا تھا اب ہماری اپنی سرکاروں کے خلاف نمک ستیاغرے کرنے کی نوبت آ گئی ہے کیسی آزادی ہے اور کل صبح یہاں انڈور کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے بہت خوشی ہے سارے دیش میں کل پانچ جون کو نمک ستیاغرے ہو رہا ہے پہلی بار گاندی جی نے کیا تھا چھے اپریل انیس سو اٹھانوے کو سارے دیش میں نمک ستیاغرے ہو رہا ہے بڑی سنکھا میں پہنچ سکیں کل پہنچیں کل نو بجے یہاں گاندی چوک ہے جہاں گاندی جی کی پرتیمہ لگی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہوں گے اس گاندی جی کی پرتیمہ پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے کچھ جلوس بنا کر شنیوار والا تک جائیں گے جس طرح اس جمانے میں نمک ستیاغرے کیا گیا تھا سادھانہ نمک بیچ کر قانون کا انلنگن کیا گیا تھا کل بھی یہاں سادھانہ نمک ہی بیچا جائے گا شاید لوگوں کو اس پرتیق کے دوبارہ استعمال کر کے ان کے مند میں وہ بھاونہ پیدا کرنے کی کوشش کہ کبھی دیش میں انگریجوں کی سرکاروں کی ایسی نیتیاں چلی اب آزدی کے پچاس سال کی بھی آز ایسی نیتیاں چل رہی ہیں تو جرورت ہم کو شاید دوسرے نمک ستیاغرے کی ہے تکلیف بس دل میں اتنی ہی ہے کہ پہلا نمک ستیاغرے بیدیشیوں کے خلاف کیا ابھی اب نمک ستیاغرے اپنی ہی سرکاروں کے خلاف سرنا پڑے گا اس میں ایک دوسری خوشی کی بات اور ہے میں دلی گیا تھا اور اس سمیں دلی میں ادیوگ منطری سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے بہت کڑے شبدوں میں اپنا ویروض ان کو درج کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں یہ پرانی سرکاروں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے میں نے کہا اگر پرانی سرکاروں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں اور آج مجھے بہت خوشی ہے یو این آئی کی خبر ہے کہ ادیوگ منطری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نمک کے اس نوٹیفیکیشن کو رد کریں گے آج یو این آئی کی یہ خبر آ گئی تو سرکار اگر اس نوٹیفیکیشن کو رد کرتی ہے تو بہت اچھا ہے اور سرکار کو اس نوٹیفیکیشن کو رد کرنا ہی ہوگا کیونکہ آزادی کے پچاس سال کے بعد ہم اپنی پرانی گلامی کی اسمرتیوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو کل کا یہ جو کارکرم ہے وہ پانچ جون کا یہ پرتیق کارکرم ہے شاید یہ نوٹیفیکیشن اگلے ایک دو دن میں رد ہو جائے گا اور ویسے بھی اس لیے رد ہو جائے گا کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کو جوالپور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وہ پیٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے جوالپور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اور نائنٹی آئن پرسنٹ امید ہے کہ فیصلہ ہم لوگوں کے فقش میں آئے گا اس لیے بھی سرکار کو یہ نوٹیفیکیشن رد کرنا ہی پڑے گا لیکن دیش کی جنتا کی طرف سے بھی اس براد کی پتدونی سارے دیش میں جانی چاہیے کہ وہ اس قانون کو برداشت کرنے کو سیار نہیں ہے اور اس قانون کا ویسے ہی انلنگن کیا جائے گا جیسے کبھی 1930 کے زمانے میں مہاتمہ گاندی کے کہنے پر اس دیش کے لوگوں نے کیا تھا اور قسم کھائیں گے کہ ایسا کوئی بھی کالا قانون اس دیش میں نمک کے نام پر نہیں لازا جائے گا کیونکہ جن پردیشی کمپنیوں نے یہ قانون بنوانے کی کوشش کی ہے ان کا حساب کیا ہے ہمارے دیش کے گھر گھر میں 40 لاکھ ٹن نمک استعمال ہوتا ایک سال لگ بھر 40 لاکھ ٹن اور ایک کلو نمک پر اگر ان کو 5.5 روپے کا بھی منافع ہے تو قریب قریب تین ہجار کروڑ روپے کا منافع ان کا بیٹھتا ایک سال تو وہ تین ہجار کروڑ روپے کا منافع نمک بیچ کر کمانا چاہتے ہیں اس دیش میں ان کے ان پریاستوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان پریاستوں کے خلاف پوری طاقت لگا کر ہم تنگرش کریں گے تو میرا آپ سے نمیدن ہے کہ کل آپ بھی اس ستیاغرہ میں شامل ہوں تاکہ سارے دیش کے لوگوں